اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل سومی فیشن آج میں آپ کو تیار ڈریس سے سائز لینا بتا رہی ہوں کہ اس کا سائز کیسے لیا جاتا ہے بعض لوگوں کو اپنے ڈریس کا سائز لینا نہیں آتا اس وجہ سے وہ درزی یا درزن کو ٹھیک سے اپنا سائز نہیں بتا پاتے جو اس ٹیچنگ میں مسائل پیدا کرتی ہے اور بعد میں پھر سائز میں فرق آ جاتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں سب سے پہلے ہم یہ کمیز کو الٹی طرف کر کے بچھاتے ہیں الٹی سائٹ سے ہم اس کا تیرہ لیتے ہیں یہ تیرہ ہے یہاں سے یہاں تک اس سلائے سے لے کر اس سلائے تک تیرہ ہے یہ پندرہ انچ ہے کمیز کی لینڈھ لیتے ہیں کمیز کی لینڈھ ہمیں جہاں سے نیک سٹارٹ ہوتا ہے اس جگہ سے لے گی ہے کمیز کی لینڈھ 40 ہے اب ہم اس کا گھیر لیتے ہیں موسیقی ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ یہ کمیز کا جو سائز ہے یہ تیار سائز ہے جو ہمیں تیار چاہیے پھر درزی یا درزن اپنا ایکسٹرا مارجن چھوڑ کے یا سلائی کا مارجن چھوڑ کے خود اس کو مینج کرتے ہیں ہم ہمارے پاس جو تیار ناپ ہے جو ہمیں کمپلیٹ سائز چاہیے ہم صرف وہی لیتے ہیں وہی میجر کرتے ہیں اس کا گھیرہ دامن چوبیس آ رہا ہے اس کے بعد ہم چیز سائز لیتے ہیں بلکل اس کورنر سے اس کورنر تک تمیز بلکل کھینچنی نہیں ہے اس میں نہ کوئی جھول ہو نہ ہمیں بلکل کھینچنی ہے یہ پورا بائس آ رہا ہے چیز ہمارا بائس ہے اس کے بعد ہم کمر کا سائز کریں گے کمر وہاں ہوتی ہے جہاں ہلکا سا کو آ رہا ہو ہلکا سا مورگ آ رہا ہو اگر ہمیں نہ سمجھ آئے کمر کا سائز ہم نے کدھر سے لینا ہے تو ہم اوپر سے کندھے سے بلکل ادھر نیک کے پاس سے لے کر یہاں تک پندھرہ پر نشان لگائیں گے اور پندھرہ سے ہم کمر کا سائز لیں گے کمر ہمارے پاس بیس آ رہی ہے اس کے بعد ہمیں ہپ کا سائز لینا ہے جس جگہ سے ہمارا یہ چاک سٹارٹ ہو رہے ہیں ادھر سے ہم ہپ کا سائز لیں گے بلکل اس جگہ سے اور اس کو کمیز کو کھینچے بغیر اور کسی جھول کے بغیر بلکل جہاں دوسری جگہ سے چاک سٹارٹ ہو رہے ہیں ادھر تک ہم ہپ کا سائز لیں گے تو یہ چوبیس آ رہا ہے اس کے بعد یہ سائیڈ سین اسے سائیڈ سین کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک چاک تک جو سلائی ہے اسے سائیڈ سین کہتے ہیں کچھ لوگ یہ سین زیادہ رکھواتے ہیں کچھ لوگ کم رکھنا پسند کرتے ہیں یہ کد پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کد لمبا ہوگا تو ان کی یہ سائیڈ سین تھوڑی زیادہ ہوگی کچھ کی بارہ ہوتی ہے کچھ کی تیرہ کچھ کی چودہ تو ہمیں جو یہ تیار چاہیے ہم اس کی میجرمنٹ کریں گے یہ تیار یہاں پہ ساڑھے تیرہ آ رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ کندے کا سائیڈ کریں گے یہ کندہ ہوتا ہے یہ جو سلائی ہے یہ کندے کی سلائی ہے اب کندہ ہم نے اس طرح لینا ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو کٹنگ ہے جہاں تک کٹنگ ہی ہے یہاں تک تو یہ ہمارا ساڑھے آٹھ ہا رہا ہے ساڑھے آٹھ سے تھوڑا سا زیادہ اس کی ویسے میجرمنٹ اس طرح ہوتی ہے جو ہمارا چیز سائز ہے اس کو پانچ سے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ہمارا چیز سائز ہے اس کو ہم پانچ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں چیز سائز کو ہم پانچ سے ڈیوائیڈ کریں گے جو آنسر آئے گا وہ ہمارا کندہ ہوگا جیسے ہمارا چیز سائز یہاں پہ 22 ہے تو ہمارا 22 کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کریں گے ہمارا جو پورا پیچھے کا اور آگے کا ٹوٹل چیز سائز ہے مطلب ہم ٹونٹی ٹو کو ڈبل کر لیں گے تو جو ہمارا ٹوٹی فور بن رہا ہے ٹوٹل تو ٹوٹی فور کو ہم فائف سے ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا ایٹ پوائنٹ ایٹ مینز کہ ایٹ پوائنٹ ایٹ ہمارا کندہ ہے یہاں سے ہم ادھر سے یہاں تک سائز کریں گے تو یہاں تک ایٹ پوائنٹ ایٹ ہے یہ ہمارا کندہ ہے اسی طرح آپ کا جو بھی چیز سائز ہوگا آپ کا انیس چیز سائز ہے یا آپ کا بیس چیز سائز ہے اس کو ہم ٹوٹل چیز سائز کو آگے پیچھے کے چیز سائز کو فائف سے ڈیوائٹ کریں گے جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ ہمارا کندے کا سائز ہوگا اس کے بعد ہم گلے کی میجرمنٹ کرتے ہیں گلہ بھی اسی طرح سیدھا بچھانا ہے بلکل کھینچنا نہیں ہے یا لوز نہیں کرنا بلکل سیدھا جس طرح آرہا ہے وہ خود ہی اسی طرح بچھا کر ہم گلے کا سائز کریں گے یہ گلہ ہمارا بوٹ نیک بنا ہوا ہے جسے بے گلہ بھی کہتے ہیں تو یہ ڈیپ میں زیادہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس نو انچ آرہا ہے اور بلکل ادھر سے رکھ کر ہم میٹ تک لے کر آئیں گے یہ ہمارا ساڑھے پانچ انچ آرہا ہے اس کے بعد ہم سلیوز کا سائز کریں گے بلکل اس سلائی کے نشان سے لے کر لاس تک ہمارا سلیوز کا سائز 23 ہے اس کے بعد ہم اس کی موری کا سائز کریں گے یہ تھوڑا سا کرتا سٹائل تھوڑا سا بیل سٹائل میں بنا ہے تو یہ تھوڑا زیادہ ہی ہوگا یہ ہمارے پاس تقریباً پونے آٹھ انچ آرہا ہے جو بھی نارمل ویسے سائز چھے ہوتا ہے کچھ کا پانچ ہوتا ہے تو اپنے حساب سے ہمارا جو بھی آئے گا وہ ہمارا سائز ہوگا یا ہم جتنا رکھوانا پسند کریں گے سیزن کے حساب سے یہ تو ہو گئی ہماری شرٹ کی میجرمنٹ اب ہم ٹراؤزر کی میجرمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹراؤزر کی لینٹھ لیں گے بلکل اس جگہ سے رکھ کر بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے اور لوس بھی نہیں چھوڑنا نارمل سیدھا سیدھا رکھنا ہے پانچے تک آئیں گے اور یہ ہماری 38.5 لینٹھ آ رہے گے اس کے بعد ہم آسن کریں گے یہ ویلہ جو جگہ ہوتی ہے اسے آسن کہتے ہیں اس کو بھی ہم لوس رکھیں گے زیادہ کھینچنا نہیں ہے اور نہ ہی جھول دینا ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا تیار جو آسن آ رہا ہے وہ 13 آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہمیں اس نوک تک لینا ہے تو یہ ہمارا 13 آ رہا ہے ہمیں گھیر دیکھنا ہے کہ ہمیں گھیر کتنا چاہیے اس کا یہاں سے لے کر اس کورنر تک ہمیں میجر کرنا ہے تو یہ ہمارا 14 آ رہا ہے ہمیں گھیر 14 چاہیے آسن کا گھیر اس کے بعد ہم یہ الاسٹک کی میجرمنٹ کریں گے جتنی ہمیں تیار چاہیے بلکل کھینچنا نہیں ہے بلکل لوس بھی نہیں کرنا نورمل رکھنا ہے بلکل یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارا 13 آ رہا ہے اس کے بعد یہ ہمارا پہنچے کا سائز ہے پہنچے ہمارا ساڑھے ساتھ آ رہا ہے ڈیفرنٹ سٹائل ہوتے ہیں کیپری سٹائل ہوتا ہے جو کچھ لوگ فٹنگ کا رکھوانا پسند کرتے ہیں کچھ لوس لوس رکھوانا پسند کرتے ہیں کچھ سیدھا رکھوانا پسند کرتے ہیں کسی کی یہ جیز بھاری ہوتی ہے جو گھپنے سے نیچے کی جگہ ہوتی ہے تو یہاں سے تھوڑا سیادہ چاہیے ہوتا ہے تو پہنچے سے لے کر تقریباً چودہ یا پندرہ انچ اوپر ہمارا گھٹنے کا سائز ہم لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اپنے گھٹنے کا سائز لینا ہے جو تقریباً دس انچہ آ رہا ہے پھر اس حساب سے ادھر کا سائز لیتے ہیں اور درزی یا درزن خود ہی یہ سائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کلیر نہ ہوا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے گا میں آپ کو کلیر کروں گی اور بتا دوں گی یا دوبارہ ویڈیو بنا لوں گی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی ضرور دیں شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ